ہائے دوستو میں ہوں فردوس اور آپ کا بہت بہت سواگت ہے کوکویت فردوس میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزدار آلو کا ایک نئے طریقے کا سینڈوش لائی ہوں میں آپ کے لیے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اسے کیسے بناتے ہیں ہم نے تین آلو لے لیے ہیں اگلے ہو جسے ہم کرش کر لیں گے اچھی طریقے سے ہاں میں نے کرش کر لیا ہے اب اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے یہاں ہم زیادہ مسالے اس میں اٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ بریک فاسٹ ہے یا آپ اس کو شام کے ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں تو اس کو ہم زیادہ مسالے دار نہیں بنا رہے ہیں یہاں ہم اٹ کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون اجوائن اسے ہم ہاتھوں سے تھوڑا مسل کر رب کر کے ڈالیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اور جی دوستو اب اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون آمچور پاورڈر اس سے بھی ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے ساتھی ساتھ ہم نے اس میں اٹ کریں گے دو حریمر جس کو میں نے بارک چوپ کر لیا تھا اور ساتھی میں حریدھنی کے پوش پتے ساتھی ساتھ ہم اس میں ہاف ٹیسپون کالیمرز پاورڈر اٹ کریں گے یعنی کہ بلیک پیپر اس کو مکس کر لیں گے کیا کہ یہ ریڈی ہے ہمارا پوری طریقے سے اب ہم بیٹر بنا لیتے ہیں یہاں میں نے ون کپ لے لیا ہے بیشن جس سے ہم ایک بول میں اٹ کر دیں گے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ہم ہاف ٹیسپون حلدی ساتھی ساتھ میں یہاں ہاف ٹیسپون لال میرز پاورڈر اس میں اٹ کر رہی ہیں اس نے کوئی مسالہ اٹ نہیں کیا ہے تو اس کو سپائسی بنانے کے لیے ہم نے لال میرز پاورڈر اٹ کیا ہے ساتھی ساتھ یہاں ون پینچ ہم اٹ کر دیں گے کھانے والا سوڈا اور ہاف ٹیسپون نمک سرمین میں نے بلکل ایکسٹ لیا ہے یہاں اگر ون کپ ہم نے بیشن لیا ہے تو ون کپ پانی سے ہم اس کا اچھا سا ایک بیٹر تیار کر لیں گے اور اس میں میرا پورا ایک کپ پانی لگ گیا ہے دوستو یہ بیٹر ہمارا پلکل تیار ہے ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے دوستو یہاں میں نے بریٹ کے کچھ سلائس لے لیے ہیں آپ کو براؤن بریٹ پسند ہے تو آپ براؤن بریٹ بھی لے سکتے ہو اب جو ہم نے آلو والی سٹفنگ تیار کری تھی وہ بریٹ پر اچھی طریقے سے اس بریٹ کر دیں گے ہم دیکھیں میں نے سارے بریٹ پر لگا لیا میں نے فور سلائس لے لیے تھے بریٹ کے اب دیکھیں ہمارا سب کچھ تیار ہے دوستو یہاں میں نے ایک ٹیمارٹر کو بارک چوٹ کر لیا ساتھی ساتھ ایک پیاز بھی لیا جسے بارک چوٹ کیا اور ساتھی میں میں نے لیا ہے سیو اور ساتھ ہم نے لیا ہے شیزوان چٹنی اور ٹیمیٹو کچپ اب اس سے بنائیں گے ہم یہ سٹینڈوچ یہاں میں نے ایک پین رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے پہلے سے اب ہمارا جو بیسن والا بیٹر تھا اسے اس پر ڈالیں گے بلکل جیسے چیلا بناتے ہیں آپ بلکل ایسے ہی ٹالیں لیکن یہاں میں اسے چھوٹا بنانا ہے دوستو اگر ابھی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ریسپی کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اب جو یہ ہمارا آلو والا ٹوست تھا جس پہ ہم نے لگا رکھا تھا آلو والا بیٹر اس کو پلٹ کر رکھیں گے آلو والی سائٹ بیسن کی سائٹ رکھیں گے اور اس کو پریس کر دیں گے ہلکا سا یہاں ہمیں میڈیا پھلیم پہ رکھنا ہے اسے اور تھوڑا آئل اوپر سے بھی ہم ایڈ کریں گے ایک سائٹ سے تو ہمارا سگ گیا میں برائٹ کی سائٹ سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں اس طریقے سے آپ کو براؤن انہیں تک برائٹ کو سیکھنا ہے اور دیکھیں کتنا کرسپی ہے یہ اور اب ہم اسے ہلکا سا اوپر سے کٹ لگا دیں گے بلکل سٹریٹ سٹائل یہ سینڈوچ بنے گا اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے دوستو آپ بریک فاسٹ میں بھی کھاس تکتے ہیں اور شام کو ناشتے میں بھی کھاس تکتے ہیں اب اسے ایک خوبصور اسٹی پلٹ میں نکالیں گے اور اس پر لگا دیں گے ہم ہماری جو شیلز بان چٹنی تھی پوری طریقے سے سپریٹ کر دیجئے اس پر اور اب اس پر ایڈ کریں گے ہم ہمارے پیاس کٹے ہوئے ساتھی میٹ کر دیجئے آپ اس پر ٹیماتر اور جی دوستو آپ جائے گا اس پر بہت سارا ٹیماتو کیچپ جی ہاں دوستو اور اب بارے ہیں اس پر سیو ڈالنے کے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس میں ڈالیں نہیں ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہمارا سینڈوچ ہے گھر پر ہی ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی اس کو بنانے کے لیے ایک پر آپٹرائز ضرور کریے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے کیسا بنا اس طرح سے تیار ہو جاتا ہے مزیدار ہیلزی سینڈوچ ہمارا ایک نئی ریسیپی میں تب تک کے لیے بائے اللہ حافظ